برشاہ شاہ کائنات امام زمانہ بازِ بلند صلوات اللہ امام صلی اللہ حمدر باری محمد جامعہ ولائے آلِ محمد عجیب ہے جامعہ ولائے آلِ محمد عجیب ہے لبریز ہو چکی ہوں مگر پھر بھی پیاس ہے مصداق میں لیا تھا جو میں نے علی کا نام مصداق میں لیا تھا جو میں نے علی کا نام اب تک میرے خمیل میں اس کی مٹھاس ہے بہاتِ بلند صلوات اللہ امام صلی اللہ محمد باری محمد عجیب ہے ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور تین دفعہ سورہ اخلاص مانی مہفر کے تمام مرگونین جو لا مومنین اور مومنان کے خصوص شہدہ ہے اس آدھاری محمد عجیب ہے موسیقی 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 اس کی سرشت کے اندر اس کی خلقت کے اندر ہدایت کو رکھا ہے اور اسے اس کے علاوہ باہر سے بھی رسولوں کے ذریعے انبیاء کے ذریعے کتبِ الٰہی کے ذریعے اللہ کے صحیفوں کے ذریعے خدا ہدایت دے رہا ہے تو انسان کے لئے دوارہ ہم انسان کے لئے مناسب نہیں ہے کہ وہ پھر بھی ان تمام چیزوں کے ہونے کے باوجود اللہ کے سامنے گناہگار پس انسان معصیتکار بن کر آئے رہی پس لازمی ہے انسان کے لئے کہ وہ اپنے آپ کو جس خصلت کے ساتھ اللہ نے اسے بنایا ہے ان کے مطابق رکھیں اسی لئے خدا انسان جہاں پر اپنی عظمت سے گر جاتا ہے خدا ان کے اوصاف کو بیان کرتا ہے کہ وہ کونسی چیزیں ہیں جو انسان کو خلقت اللہ کی منزل سے گرا دیتی ہے انسان کو اشرف المخلوق کی منزل سے گرا دیتا ہے میں نے آپ کی خدمت میں کل عرض کی کہ انسان کا لجوج ہونا یا خدا کے سامنے جھگڑالو ہونا خدا کے احکامات پر سوال اٹھانا خدا پر ایمان لانے کے بعد اس کی بات کو نہ ماننا اور خدا کی حکمت کے سامنے اپنی حکمت کو رکھنا خدا کے نزدیک ناپسندیدہ اگل ہے اس کے بعد ایک صفت جسے خدا دو مقامات پر انسان کے حوالے سے بیان کرتا ہے پہدا سورہِ بودھ کی آیت نمبر نو میں پروردگارِ عالم ارشاد فرماتا ہے وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَا مِنَّا رَحْمَتَا ثُمَّا نَزَعْنَاوْا اِنَّا الْإِنسَانَا دَيَعُوْسُ وَقُنُوتَ ہم انسان کو جب اپنی رحمت کا مزا چکھاتے ہیں تو وہ ٹھیک رہتا ہے لیکن جب اس سے وہ رحمت لے لیتے ہیں تو وہ نا امید ہو جاتا ہے اللہ کے سامنے اپنی امیدوں کو کھو دیتا ہے اور پھر دوسری جگہ پر پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے سورہ فصلت کی آیت نمبر نو میں لَا يَسْعَمُ الْإِنسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ انسان دعاء خیر اپنے لیے نیکی مانگ مانگ کر تھکتا ہی نہیں ہے ہر وقت خدا سے کہتا رہتا ہے مجھے یہ دے دیں مجھے وہ خیر میرے حصے میں اچھی چیزیں آتی رہیں وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرْم لیکن جیسے ہی اس کے سامنے ایک چھوٹی سی مشکل آ جاتی ہے فَيَعُوْ سُنْقُنُونَ وہ نا امید ہو جاتا ہے وہ تاریخیوں میں چلا جاتا ہے کتنی خیر کی دعا مانگتا ہے اور کتنا میں اسے خیر دیر بھی دیتا ہوں چھوٹی سی مصیبت چھوٹی سی مشکل آ جائے تو یہ انسان اللہ کے سامنے نا امید ہو جاتا ہے جبکہ پروردگار عالم کے نزدیک نا امیدی ایسی چیز ہے اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا ایسا ہے کہ قیامت کے دن کسی بھی فرد کو خدا داخل بحشت ہونے سے نہیں روکے گا سوائے اس کے جو اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جاتا ہے جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے اسی لئے پروردگار عالم سورہ یوسف کی آیت نمبر انتیس میں ارشاد فرماتا ہے لَا تَعِي أَسْو مِن رُوحِ اللَّهِ اِنَّهُ يَعِي أَسْو مِن رُوحِ اللَّهِ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اللہ کا دامن نہ چھوڑو اللہ کی رحمت کے امیدوار نہ ہو ہمیشہ یقین رکھو خدا تم پر اپنی رحمت کو نازل کرے گا اور جو لوگ خدا کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں وہ کوئی نہیں ہے سوائے کفر کرنے والوں سوائے کافرین کے اور پھر انقبود میں سورہ انقبود میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے اَلَائِكَ يَعِي أَسْو مِن رَحْمَتِي وَلَهُمْ عَذَابُ الْعَلِيمُ وہ جو میری رحمت سے مایوس ہو گئے نا امید ہو گئے ان کے لئے میں نے دردناک عذاب کو رکھا پس خدا کی رحمت سے مایوس ہونا عذاب کی طرف ہے اور وہ اسی لئے کہتا ہے وَلَّذِي يُنَذِّبُ الْغَيْهِ اس لَا تُقْنِتُو مِن رَحْمَتِي وہ ہے جو تمہارے اوپر برسات برساتا ہے بارش برساتا ہے رحمت کو نازل کرتا ہے پھر اللہ سے کیوں نہ امید ہو جاتے ہو وَلِلِلْ لِلْوَذِينَ يُنْقِتُو مِن رَحْمَتِي اللہ وَائِ ہے ان کے اوپر جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں پس قرآن کی کوئی بھی آیت کوئی بھی سورہ کوئی بھی پیغام اٹھا لیں ہر جگہ پروردگار آدم انسان کو مایوسی سے نکالتا ہے اپنی رحمت کی جانب لاچہ ایسی لئے ہم دعا جوشن کبیر میں جب خدا سے اپنی حاجات مانتے ہیں خلصنا من النار کہتے ہیں تو خدا سے کیا کہتے ہیں جس کی رحمت اس کے غصے سے بھی زیادہ ہے جس کی رحمت اس کے غضب پر چھائی ہوئی ہے جو زیادہ مہربان ہے پورا قرآن کھول لیجئے ایک سو چودہ سورتیں ہیں ایک سو چودہ سورتوں میں سے ایک سو تیرہ دفعہ اللہ کہتا ہے میں رحمان و رحیم ہیں صرف ایک دفعہ رحمان و رحیم بسم اللہ سے آغاز نہیں ہوتا ورنہ بار بار یاد دلاتا ہے کہ میں رحمان ہوں میں مہربان ہوں میں رحم ہوں میں رحم کرنے والا ہوں پس خدا نے اپنی رحمت کو بے کرا کر کے رکھا ہے بے بہا کر کے رکھا ہے کوئی ایسا موجود کوئی ایسا پرد کوئی ایسا شخص کوئی بھی ایسی ذات کوئی بھی ایسی مخلوق خدا نہیں ہے جو اللہ کی رحمت سے دور رہتی ہو یہی وجہ ہے کہ میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام آپ فرماتے ہیں اذا کانا یوم القیامہ ونشر اللہ تعالی رحمته حتی یتماع ابلیس جس دن قیامت ہوگی اور اللہ اپنی رحمت کو پھیلا دے گا منتشر کر دے گا ہر ایک کو اپنی رحمت میں لے گا اس کی رحمت اس دن اتنی وسیع ہوگی کہ ابلیس سوچے گا کہ شاید میں بھی ماف کر دیا جاؤں جس کی رحمت بے کراہ ہے بے بہا ہے اتنی زیادہ ہے اسی لئے کہتے ہیں کہ خدا اپنے نزدی معصیتکار کو گناہکار کو جو خطا کرنے والا ہے اس کو تو قبول کرتا ہے لیکن جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے اس کو اللہ نہیں کرتا اور مومن کی شان یہ ہے کہ وہ بندوں سے تو نا امید ہوتا ہے بندوں سے کم توقع رکھتا ہے لیکن اللہ سے پر امید رہتا ہے اللہ سے اپنی امیدوں کو بان کر رکھتا ہے اسی لئے قیامت کے دن ہر شخص جو بھی اٹھے گا جو سفید اٹھے گا اچھے شہرے سے اٹھے گا خواہ اس کے گردن کے اوپر اس کے گناہوں کا بوجھ ہی کیوں نہ ہو لیکن کچھ چہرے جو سیاہ ہوں گے ان میں سے سرف اول میں اللہ ہرند�� سے معیوس انسان کا چہرہ ہوگا اشرف المخلوق کیلئے حسنِ تقویم کیلئے تقریمِ انسانیت کیلئے یہ گوارہ نہیں ہے کہ انسان اللہ کی رحمت سے میوس ہو جائے اور اللہ کی رحمت سے میوس ہو کر انسان کیلئے اس انسانی زندگی میں کیا رہتا ہے اسانی زندگی میں یہ جو دنیا کی زندگی ہے وہ اس کے لئے بتر ہو جاتی ہے ہم جانتے ہیں اللہ نے نہ صرف اس عالم ماددہ میں ہم جیسے انسانوں کو اپنی رحمت کے شامل حال رکھا امید دے کر رکھی بلکہ خدا نے اپنے انبیاء و مرسلین جن کے اوپر اتنی مشکلات نازل ہوئی ان کو بھی جن پر مشکلات داری ان کو بھی اپنی امید کے ذریعے نجات دی ہے مثال کے طور پر اگر حضرت آدم اللہ کی درگاست دے ترک اولا کے بعد نا امید ہو جاتے تو کبھی بھی پلٹ کر خلیفت اللہ نہ بنتے اگر حضرت یوسف نا امید ہو جاتے تو کبھی بھی عزیز مصر نہ بنتے اسی کوئے کو اپنی قبر بنا لیتے اگر حضرت موسیٰ نا امید ہو جاتے تو اسی دریا میں غلق ہو جاتے دریا کو شگافتہ نہ کر سکتے حضرت ابراہیم نے اللہ سے امید رکھی تھی تو آتش و نمرود گل و گلزار میں بدل گئے حضرت یونس شکہ میں ماہی میں تھے مچھلی کے پیٹ میں تھے وہی مچھلی کا پیٹ ان کے لیے ان کی آخری آرامگاہ بن جاتا اگر اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے اسی طرح حضرت عیسیٰ اپنی ماں کے گہوارے میں لوگوں کے لیے عبرت بن جاتے اگر اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے اور اسی طرح اگر پھر اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتا تو آج یہ تقریم نام توبہ لوگوں کے لیے باعث انقلاب نہ ہوتے پس خدا نے جن کے اوپر بڑی سے بڑی فرعان نمرود جیسی مشکلات کو ڈالا انہیں اللہ سے امید رکھنے نے اس مشکل سے نجات دلائی ہے پس جو جتنا خدا سے پر امید رہتا ہے وہ مشکلات سے اتنی جلدی نکل آتا ہے جس طرح ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں ہمارے سامتے بے بہا بے شمار انگنت مثالیں ایسی ہیں روایت کہتی ہے کہ جب خولی بن تمیم امام کے لشکر امام کی سپاہ کو لے کر پہنچا ہے شام میں اور یزید نے خولی بن تمیم سے سوال کیا اور کہا بتا کہا کہا بیویوں کو رسوا کیا کتنے بازاروں میں لے کر گیا کتنے درباروں میں لے کر گیا تو خولی بن تمیم نے ساری تفصیلات بتائیں کہ کوئی راستے میں بازار ایسا نہ تھا جہاں پر میں نہ لے کر گیا ہر جگہ انہیں رسوا کیا پھر خولی بن تمیم خود ہی لکھتا ہے دیکھئے امید اگر وہ انسان اگر اللہ کی رحمت کے ساہے میں ہو تو کس طرح سے وہ مشکلات کو زیر کرتا ہے شکست دیتا ہے کہتا ہے کہ میں ہر بازار میں ہر کوچہ و گلی میں ان کا تماشا دکھانے کے لیے نے لے کر گیا ہم ان بی بیوں کو رسوا کرنے کے لیے قیدی بنا کر لے کر جاتے تھے لیکن یہ فاطر بن کر داخل ہوتی تھی عزت و شرف کے ساتھ داخل ہوتی تھی سمجھ میں آتا ہے کہ اگر انسان امید الہی سے جڑا ہوا ہو اور دیکھئے یہ امید کیسے کیسے کام کرتی ہے مثال کے طور پر اگر ہم اس سے پیچھے کے مرحلے میں آئیں ہم ایک نارمل روٹین میں دیکھیں جو انسان جتنا زیادہ پوزیٹیو سوچتا ہے مصبت سوچتا ہے خدا اس کے لیے اتنا ہی اچھا رکھ جائے جو انسان جتنا زیادہ نیگٹیو سوچتا ہے اس کے لیے اتنی ہی نیگٹیوٹی اتنی ہی زیادہ مشکلات اتنی ہی زیادہ پرابلمز آتی ہیں مثال کے طور پر ایک تمسیلی دازتان ہے کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا تاجر تھا جس نے اپنے لیے ایک باغ بنا رکھا تھا اور وہ باغ ایسا تھا جس میں مختلف پودے اور پھل اور درخت لگے گئے تھے جس میں ایک سنوبر کا درخت تھا سنوبر کا درخت چار بہاری ہے چار موسمی ہیں ہر موسم میں چلتا ہے بہار و خضائے میں اس کے پتے کھلے ہوئے رہتے ہیں جب وہ سنوبر کے درخت کے پاس آیا تو اس سے لگا اس میں سبزہ کم ہے اس نے سنوبر کے اس درخت سے پوچھا اور کہا کہ پہلے جیسی رونک پہلے جیسا سبزہ پہلے جیسی ہریالی تیرے پتوں میں نہیں ہے کیا وجہ ہے تیرے پتے جھڑ گئے تو سنوبر کے اس درخت نے کہا کہ میں نے اپنے سامنے اس سیب کے درخت کو دیکھا جس کے اندر لال رنگ کا سیب نکرتا ہے جس کی مشہ دور سے آتی ہے جب سے میں نے اس کو دیکھنا شروع کیا ہے اس کے بعد سے میرے پتے جھڑنے لگے ہیں اور میں اپنے آپ کو پہلے جیسا ترو تازہ محسوس نہیں کرتا مجھے ویسے سرک ہے سیب چاہیے کہتے ہیں وہ تاجر پھر اس کے بعد گیا اس سیب کے درخت کے پاس دیکھا سیب کے درخت میں بھی پہلے جیسی تازگی پہلے جیسی خوشبو پہلے جیسی ہریالی نہیں ہے سیب کے درخت سے پوچھا کیا وجہ ہے تیرے اندر وہ رنگ و بوں خوشبو نہیں ہے سیب کے درخت نے کہا میں نے پھول کو اٹھتے ہوئے دیکھا ہے کھلتے ہوئے دیکھا ہے جب سے میں نے گلاب کے پھول کو کھلتے ہوئے دیکھا ہے اس کے بعد سے میں سوچتا ہوں میرے اندر وہ خوشبو کہاں میں سنوبر کے درخت کو دیکھتا ہوں ہر موسم میں یہ لہرہاتا رہتا ہے رقص کرتا ہے اتنا خوبصورت لگتا ہے میں دیکھتا ہوں اس جیسا سبزہ بھی میرے اندر نہیں ہے جب سے میں نے اس ناومیدی کو اپنے آپ سے باندھا ہے اس کے بعد سے میری خوشبو میرا پھر میرا سبزہ کم ہونے لگا ہے لہٰذا وہ گیا پھول کے پاس پھول کو دیکھا تو اس نے دیکھا کہ پھول ہے جس کی پتیاں مرجھا رہی ہیں پھول سے پوچھا کیا وجہ ہے تیری پتیاں مرجھا رہی ہیں پھول نے جواب دیا اور کہا کہ میں نے سنوبر کے درخت کو دیکھا میں نے سیپ کے درخت کو دیکھا جو اتنا بڑا ہے لوگ ان کے سائے میں آتے ہیں بیٹھتے ہیں انجوائے کرتے ہیں اور میں ذرا ہوا چلے میرے پتے گر جاتے ہیں لہٰذا مجھے اپنے آپ سے اپنے ان پتوں سے اب شکوا ہے کہ یہ اور زیادہ گر جاتے ہیں پھر اس کے بعد کہتے ہیں وہ تاجر گیا کونے میں کھلے ہوئے پھولوں کو دیکھا جو بہت خوبصورت تھے جس سے خوشبو آ رہی تھی اور وہ اپنی پوری آب و تاب سے رنگ پکھیر رہے تھے وہ گیا ان پھولوں کے پاس اور ان پھولوں سے سوال کیا اور کہا سب کچھ یہاں اجڑا ہوا ہے لیکن تمہارے اندر وہ رنگ و بو ہے تمہارے اندر وہ خوبصورتی ہے کیا وجہ ہے تو انہوں نے جواب دیا اور کہا کہ پہلے ہم نے دیکھا اس بڑے درخت کو بہت پیارا لگا اپنا چھوٹا لگا پھر دیکھا سیب کے درخت کو بہت اچھا لگا بہت خوبصورت لگا اپنا بہت چھوٹا لگا پھر گلاب کو دیکھا اس کی خوبصورتی کے سامنے اپنا بہت بچ شکل لگا اور جب میں نے ان سب کو دیکھا تو میرے اندر نا امیدی آنے لگی لیکن پھر میں نے اے مالک تیرے بارے میں سوچا میں نے سوچا تو نے اسی احتمام کے ساتھ انہی جگہوں پر مجھے بڑے خیال کے ساتھ رکھا ہے تو مجھے کھاٹ ڈالتا ہے تو مجھے پانی دیتا ہے میرے لئے روشنی کا بندوست کرتا ہے جب میں نے تیرے بارے میں سوچا تو مجھے لگا نہیں میرے پاس سب کچھ موجود ہے لہٰذا مجھے کھلنا چاہیے مجھے اپنے رنگ و بو دینے چاہیے ہیں بس انسان جتنا زیادہ خدا کی طرف سے آنے والی نعمتوں پر نظر رکھتا ہے امیدوار رہتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کے لیے مشکلات مسائب ہر چیز آسان ہو جاتی ہے جس طرح کہتے ہیں تین شخص کے جھوڑے ہو گئے ضعیف ہوئے ایک کلینک میں ملے اتفاق سے تینوں کو آخری سٹیج کا کینسر تھا تینوں کی رپورٹ ایک ساتھ آئی کلینک میں بیٹھے ہیں ڈاکٹر کے پاس بیٹھے ہیں ڈاکٹر نے تینوں کو کہا ہے آخری سٹیج پر ہے عمر کے آخری حصے میں اب تینوں ہی دوسرے کو دیکھ رہے ہیں تینوں کا درد ایک ہے تینوں کا غم ایک ہے بیماری ایک ہے عمر کے تقریباً ایک ہی حصے میں پہلے گھوڑے سے پوچھا اب تم کیا کرو گے اس نے کہا میں نے ساری زندگی پیسہ بنایا پیسہ کمایا اب میں اپنا پیسہ خرچ کروں گا جو آخری دن ہے ایاشی کے گزاروں کا کوئی محنت نہیں کرنی دوسرے سے پوچھا تم نے کیا کرنا ہے اپنے آخری چند سال کیسے گزارو گے اس نے کہا میں نے محنت مشفقت کی ہر وقت اپنے آپ کو کام میں مصروف رکھا اب میں اپنے خاندان کے ساتھ وقت گزاروں گا آخری جتنے دن ہیں انہی کے ساتھ رہنا پسند کروں گا تیسرے سے پوچھا تمہارا کیا ارادہ ہے دیکھئے جو ناؤمید ہو جائے جلدی وہ اس طرح سے چپٹر اپنا کلوس کر دیتا ہے لیکن جس کا دامت امید سے بندہ ہوا ہو اس کی اپروچ مختلف ہوتی ہے جب اس سے پوچھا کہا اب تمہارا کیا ارادہ ہے اس نے کہا میں ڈاکٹر چینج کروں گا مجھے کیا ضرورت ہے جس نے مجھے ناؤمید کر دیا میں اسی کے پاس بیٹھ کر اپنی زندگی کے آخری دن کاؤنچ کرنا شروع کر دوں نہیں پس اپنی زندگی کو بہترین طریقے سے امید کے ساتھ ایک اچھے جذبے کے ساتھ گزارنے کی ضرورت ہے اگر انسان جان جائے کہ اس کی زندگی کیا ہے اس کی عمر کیا ہے اس کے پاس کیا قیمت ہے تو وہ یقیناً اپنے اس کل سرمائے کو بہترین شکل میں ازدیوان کرتا ہے ہر سانس کے بدلے میں احسن ترین چیز لیتا ہے مثال کے طور پر اگر ہم جان جائیں کہ ہماری ہر سانس کے بدلے میں ہمیں جنت میں رہی ہے لا قیمال المرآہ الا بالجنہ بندے کی کوئی قیمت نہیں سوائے بہشت کے تو انسان اپنے ہر عمل کی جزاد چاہے گا مثال کے طور پر آسانی سے بات کروں ہم جانتے ہیں ایک چیز ہے جو واجب ہے ایک چیز ہے جو حرام ہے ایک چیز ہے جو مستحب ہے اور ایک چیز ہے جو مکروح ہے واجب کریں سواب ہے کرنا ہے نہیں کریں گے گناہ ملے گا حرام نہیں کرنا چاہیے کریں گے گناہ ملے گا نہیں کریں گے خدا اپنی رحمت میں رکھے گا مستحب کرنا لازمی نہیں ہے کرنے اچھا ہے سواب ملے گا مکروح کرنا نہیں چاہیے اگر کر لیا تو گناہ بھی نہیں ملے گا ایک چیز ہے مباہ جو نہ حلال میں ہے نہ حرام میں ہے نہ مستحب میں ہے نہ مکروح میں ہے کچھ بھی نہیں ہے بس یوں ہے کہ آپ کر لیں نہ وہ جزا میں آتی ہے نہ وہ سزا میں آتی ہے کسی اس میں نہیں آتی مؤمن کی شان یہ ہے جو اپنی زندگی کی قدر جانتا ہے جو اللہ کی رحمت سے ہر وقت جڑا رہتا ہے وہ اپنے مباہ کو بھی عبادت میں بدلتا ہے وہ مباہ کے بدلے بھی جزا حاصل کرتا ہے وہ مباہ کے بدلے بھی جنت کے حصول میں لگا رہتا ہے مثال کے طور پر پانی پینا مباہ ہے لیکن وہ یہی پانی پی کر حسین کی پیاس کو یاد کرتا ہے جزا ہے مثال کے طور پر ہم سب جانتے ہیں دان برش کرنا مباہ ہے لیکن وہ انہی دانتوں کی صفائی ہر روز صبح قربطن اللہ کرتا ہے کہ خدا کہہ چاہے اگر کوئی صفیت دانتوں کے ساتھ جائے نماز پر آ کر بیٹھے تو فرشتے اس کے لبوں پر لب رکھ کر اس کے نام آمار کو لکھتے ہیں نارے تقبیر اللہ موقع نارے تقبیر اللہ موقع نارے رسالت یا رسول اللہ نارے رسالت یا رسول اللہ نارے حیدری یا رسول اللہ یا رسول اللہ نارے محمد محمد کی شان میں بلندت سلوہ اللہ عمد صلی اللہ پس ہے ایک مباہ کامدان پرش کرنا لیکن وہ اس کے بدلے بھی جزا لیتا ہے سونا مباہ محمد وضو کر کے سوتا ہے تاکہ اسے اس کی نیند کے بدلے بھی جزا ملے اگر کوئی اپنی زندگی کی قیمت جان جائے کہ اس کی زندگی کیا ہے افسوس کی بات یہ ہے ہمارے ساتھ مشکل یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کی قیمت نہیں زیادہ ہمیں نہیں پتا کہ ہماری زندگی کا ہر لمحہ جو اللہ سے امید پر جڑا رہے وہ کیا کارنامے دکھاتا ہے ہماری زندگی کیسی ہے حکایت ہے شیخ سعادی کی وہ بیان کرتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اپنی زندگی کو بے قیمت گزارتا ہے اور اس کے لیے وہ ایک حکایت بیان کرتے ہیں حقیقت نہیں ہے تمسید ہے مثال ہے کہتے ہیں کہ اللہ نے جب خلقت کا آغاز کیا چیزوں کو بنانا شروع کیا تو سب سے پہلے اللہ نے جس چیز کو پیدا کیا وہ گھدہ تھا گھدہ پیدا کیا گھدے سے کہا کہ تمہیں میں چالیس سالہ زندگی دیتا ہوں تمہاری زندگی کا ایک مقصد ہے اور وہ مقصد یہ ہے کہ تو دوسروں کا بوجھ اٹھاؤ گھدے نے کہا چالیس سال دوسروں کا بوجھ اٹھانے کے لیے بہت زیادہ ہے پرورد دیتا ہے لہٰذا مجھے اس سے آدھی عمر دی جائے تو اللہ نے گھدے کی عمر رکھی بیس سال سائٹ پر رکھ دی ہے پھر اس کے بعد اللہ نے بنایا کتہ جب کتے کو پیدا کیا تو کتے سے یہ کہا کہ تمہیں میں تیس سالہ زندگی دیتا ہوں کتے نے کہا تیس سال زندگی کیا کرنا ہے جب آپ دی ہے دوسروں کی حفاظت کرنا اس نے کہا دوسروں کی حفاظت کرنے کیلئے میں تیس سال جی کر کیا کروں گا پروردگار تو اگر مجھے پندرہ سال کی بھی زندگی دے دے 28 پندرہ سال بھی دوسروں کی حفاظت کرنے بہت لہذا اللہ نے اسے زندگی کے پندرہ سال دی اور باقی پندرہ سال سائٹ پエ رکھ دی ہے پھر اس کے بعد اللہ نے بنایا بندر جب بندر کو خلف کیا تو بندر سے کہا میں تجھے تیری زندگی کے تیس سال دیتا اچھا پرور دکھا کیا کرنا ہوگا کہا چھلانگے لگانے ایک درخ سے دوسرے درخ پر ایک درخ سے دوسرے درخ پر جانا ہے اور کھانا ہے بندر نے کہا تیس سال چھلانگے لگانے کے لیے بہت زیادہ لہٰذا اگر مجھے صرف پندرہ سال دے دیں بہت ہے اللہ نے کہا ٹھیک ہے پندرہ سال بندر کو دے دیئے اور پھر شیخ سعادی حقایت میں کہتے ہیں اللہ نے بنایا انسان اور انسان سے کہا تجھے تیری زندگی کہ میں تیس سال دیتا ہوں پوچھا کیا کرنا ہے کہا جو کچھ زمین اور آسمان میں بنایا ہے تیرے لیے تسخیر کر دسکور کر ایکسپلور کر جو کرنا ہے جس طرح کرنا ہے انسان نے کہا پروردگار پوری دنیا اور میں ایک انسان اور صرف تیس سال مجھے اور زندگی چاہیے اللہ نے کہا گھدے کے تیس سال پڑے ہیں چاہیے چاہیے کتے کی زندگی سے پندرہ سال پڑے ہیں چاہیے چاہیے بندر کی زندگی کے پندرہ سال پڑے ہیں چاہیے کہا چاہیے لہذا ایوریج انسان کی عمر ساٹھ سے ستر سال حقیقت نہیں ہے کوئی روایت نہیں صرف سمجھانے کی بات ہے جو شیف سعادی اپنی قائعات میں کہتے ہیں اس طرح انسان کی عمر بنی اور پھر جب یہ حضرت انسان اس دنیا میں آیا تو اس نے اپنی زندگی کے شروع کے تیس سال ہی انسان بن کر گزارے ہیں پڑا ہے لکھا ہے کریئر بنایا اپنے لئے جو کر سکتا تھا جوانی کا اچھا استعمال کیا اور جب اس کے تیس سال پورے ہو گئے بطور انسان تو اس کے بعد واقعی میں انسان انسان نہیں رہتا شادی کر لیتا ہے اور جب وہ شادی کر لیتا ہے تو دوسروں کا بوجھ اٹھا گا وہ بھول جاتا ہے میں انسان ہوں اللہ نے مجھے یہ قیمتی زندگی دی ہے لہذا وہ دوسروں کے بوجھ میں دوسروں کی ذمہ داری میں پھرتا ہے جس طرح سے ایک جانور پھرتا ہے اور جب وہ دوسروں کا بوجھ اٹھا لیتا ہے تو اس کے بعد اللہ اسے اولاد دیتا ہے اور وہ ان کی حفاظت کرتا ہے پندرہ سال لگاتا ہے بچوں کے لیے جیتا ہے اولاد کے لیے جیتا ہے ان کی حفاظت کرتا ہے ان کے گرد بھولتا ہے انہی کے بارے میں سوچتا ہے انہی کے لیے حلال کرتا ہے انہی کے لیے حرام کرتا ہے بھول جاتا ہے میں انسان ہوں اور پھر جب بچوں کے بچے ہو جاتے ہیں تو ایک بچے سے دوسرے بچے کے گھر ایک بچے سے دوسرے بچے کے گھر ویسی چھلانگیں لگاتا ہے وہی مقصد لے کر وہی حدف لے کر ایک گھر سے دوسرے گھر میں جاتا ہے ایک گرانٹ چلڈرن سے دوسرے گرانٹ چلڈرن سے ملتا ہے اور اس طرح اس کی زندگی گزر جاتی ہے پس وہ جو انسان کی زندگی ہے جو اشرف المخلوق کی زندگی ہے وہ صرف شروع کے کچھ عرصے میں جیتا ہے اس کے بعد وہ نہیں جیتا اس کے بعد وہ نہیں گزارتا اس کے بعد وہ اپنی زندگی کی قیمت کو بھول جاتا ہے پس اسی لیے کہا کہ اگر کوئی جان جائے کہ اس کی زندگی کی قیمت کیا ہے تو یقینی طور پر وہ اپنی پوری زندگی کو اللہ کی رحمت سے جوڑ کر گزارے گا اور یہی بچا ہے کہ اگر جس کو اپنی زندگی کی قدر ہو مثال کے طور پر جو قدر زندگی جانتا ہے جو قدر رب جانتا ہے وہ اچھی زندگی گزارتا ہے نفع بخش فر ایگزامپل میں ایک پوری بھوری بر کے آپ لوگوں کو دیتی ہوں باداموں کی اور آپ سے کہتی ہوں یہ بادام ایمیجن کرنے ہی آپ کی زندگی ہے آپ کی مرضی جس طرح سے اس سے آپ نے کام کرنا ہے جس طرح سے کاروبار توڑ کر بیچنے اسی طرح بیچنے لوگوں کے ساتھ جو لیندین کرنا ہے کریں کل سرمایہ آپ کا تمام ایسٹ آپ کا یہی ایک بوری بادام ہے آپ کہتے ہیں ٹھیک قدر اگر جانتے ہیں اچھی قیمت لگائیں گے سوچ سمجھ کر ایک ایک بادام خرچ کریں گے لیکن اگر قدر نہیں جانتے اگر نہیں معلوم آپ کا سرمایہ کس طرح سے سپینٹ ہونا چاہیے اور آپ یہ کہتے ہیں چلو ایک بادام ہی تو ہے میں پانچ بادام ایک روپے کا دے دیتا ہوں ایک روپے کا بیچتا ہوں اللہ برکت دے گا کم قیمت لگائی جب کوئی کم قیمت لگائی پانچ بادام ایک روپے میں آپ کے پاس کوئی آ جاتا ہے آپ ہی جیسا مؤمن اکلمل خوشیار قیس وہ آ کر کہتا ہے کہ میں نے پانچ بادام کیا کرنے میرے لئے تو ایک بادام یہ بہت ہے اگر ایک بادام لینا چاہوں تو کتنے میں دو گے انسان اب سوچتا ہے کہ ایک کی کیا قیمت ہے ایک یوں نہیں لے گا ایک کی کوئی قیمت نہیں ہے پھر خریدار یہ کہتا ہے اگر ایک کی کوئی قیمت نہیں ہے اگر ایک کیلئے کوئی پرائس نہیں ہے تو ایک ایک کر کے سارے دے دیں اور اس طرح سے ہم جو اپنی زندگی کی ایک سانس دیتے ہیں ایک منٹ دیتے ہیں ایک گھنٹہ دیتے ہیں ایک لمحہ دیتے ہیں ایک دن دیتے ہیں نہیں معلوم یہ سرمایہ ہے اس کے بدلے خدا کی رحمت لینی ہے اس کو اللہ کے لئے استعمال کرنا ہے بس جب قدر زندگی نہیں جانتے نہ امیدی آتی ہے جب اپنی زندگی کی اہمیت کو نہیں جانتے مایوس بجاتے ہیں مشکلات بڑی لگتی ہیں اپنی ذات چھوٹی لگتی ہے اگر جان جائیں خدا نے جو زندگی دی ہے یہ زندگی کیا معنی رکھتی ہے اس کے بدلے کیا کیا حاصل کیا جا سکتا ہے کیونکہ خدا دو باتیں کرتا ہے انسان کے لئے یدعو الالجنت والمغفرہ خدا ہے جو تمہیں دعوت دیتا ہے جنت کی طرف مغفرت کے ساتھ خدا کا پیغام یہی ہے کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے غلطی ہوتی ہے اللہ سے معافی مانگو اور پھر اس کے بعد اس غلطی کو دوبارہ مت کرو دوبارہ سر انجام نہ دو اور اللہ کی رحمت کے اندر داخل ہو جاؤ اللہ سے امید رکھو اور اللہ کی امید کے مطابق اس غلطی کو سر انجام نہ دو اور انسان اس نیج پر آتا ہے جہاں پر وہ پروردگار عالم کے سامنے روسفید اٹھتا ہے روشن چہرے کے ساتھ اٹھتا ہے پس شیطان ہے جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہوا تھا اور اس نے آدم کو خود سے بہتر سمجھا تھا اپنے آپ کو آدم سے بہتر سمجھا تھا لیکن کیا اس خدا کی رحمت کے اس کی مغفرت کے اس کی بزرگواری اور عظمت کے ہم جانتے ہیں شیطان تو خدا کے نزدیک سب سے پہلا بڑا گناہگار تھا جس نے معصیت کی تھی اللہ نے اسے ہر طرح سے ہدایت دے دی تھی تکبر میں مبتلا ہوا خدا چاہتا کبھی سوچا آپ نے اللہ چاہتا تو شیطان کو مار دیتا ہوا یحی و یمید وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور مار دیتا ہے کیوں نہیں مارا سب کش کو نافرمان تھا گناہ کر رہا تھا اللہ کی بات نہیں مان رہا تھا اللہ ہے جو لوگوں کو موت دیتا ہے اور لوگوں کو زندگی دیتا ہے خدا مار دیتا اسے اللہ نے نہیں مارا کیوں کیونکہ اس نے جو پہلے کی ستر ہزار سال پہلے عبادات کی تھی اللہ نے کہا تیری اس عبادت کے بدلے میں میں تجھے قیامت تک زندہ رکھوں گا اور جب وہ اللہ کی درگاہ سے نکلا اس نے اللہ سے سوال کیا اور کہا پروردگار اگر تُو مجھے میری گزشتہ عبادات کی جزا دیتا ہے تو اتنی دیر جتنا میں مانگتا ہوں اللہ نے کہا مانگو اس نے کہا مجھے کچھ پاورز چاہیے میں چاہتا ہوں کہ اس فیزیکل باڈی کے ساتھ دنیا میں نہ رہوں بلکہ تُو مجھے انوزبل کر دے نہ مرئی کر دے میں بنی آدم کو نظر نہ ہو اللہ نے اس کو دیا تو نہ مرئی ہو جا کہا خدا یا مجھے یہ طاقت دے کہ میں بنی آدم کے خون میں دوڑنے لگوں کہا اجازت ہے یہ بھی کر لے کہا مجھے اجازت دے کہ میں شکلیں بدل بدل کر لوگوں کے سامنے جاتا رہوں ہم جانتے ہیں تاریخ میں کتنی دفعہ شیطان انسان بن کر آیا شیطان حیوان بن کر آیا اور اس نے لوگوں کو بناسک ہے اللہ نے کہا تجھے اجازت ہے پھر اس نے کہا مجھے ایک اور چیز چاہیے جب کوئی بندہ مؤمن قریب المرگ ہوگا مرنے والا ہوگا تب میں چاہتا ہوں اس کے نزدیک آؤں اس کے پاس آؤں اور اسے گمراہ کروں اور تب وہ مجھے دیکھ سکے اللہ نے کہا تجھے میری رحمت سے یہ بھی مرے گا پس جب شیطان جیسا گناہگار معصیتکار اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوا یا اللہ کی رحمت سے محروم نہیں رہا تو کیسے ہو سکتا ہے وہ انسان جو خدا سے طلب مغفرت کرتا رہتا ہے وہ منیب العلی ہے وہ خدا کی جانے والا ہے اسی لئے خدا کہتا ہے وہ خدا جو مغفرت اور جنت کی جانب بلاتا ہے وہ خدا وہ اپنے بندوں کے ساتھ مہربان ہے وہ اپنے بندوں کے لئے شفیق ہے وہ اپنے بندوں کے لئے ہر جہد ہر لحاظ سے عطا کرنے والا ہے اسی لئے کہتے ہیں کہ ایک دفعہ جناب ابو ذر غفاری رسول کے پاس آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے دو افراد کو آپس میں بات کرتے ہوئے سنا ان میں سے ایک شخص تھا جو کہہ رہا تھا میرا گناہ بہت بڑا ہے میں رسول کے پاس جا کر اس کا اعتراف کرنا چاہتا تو دوسرے نے اس سے اس کا گناہ پوچھا اس نے اپنا گناہ بتایا بتانے کے بعد اس نے کہا تو رسول کے پاس اپنے گناہ کو لے کر نہ جا تیرا گناہ بہت بڑا ہے اللہ اسے معاف نہیں کرے گا ابو ذر غفاری کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا میں اس کو آپ کے پاس لے کر آؤں آپ نے فرمایا وہ گناہگار جس کی تم بات کر رہے ہو اس کا گناہ کتنا بڑا ہے وہ معاف ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا اللہ جواب دے گا لیکن جس نے یہ کہا ہے کہ خدا تجھے معاف نہیں کرے گا اللہ اسے کبھی معاف نہیں کرے گا جس نے ناومیدی کو دوسرے میں ڈالا خدا اسے کبھی بھی اپنی رحمت میں نہیں لائے گا بس اس کا گناہ زیادہ بڑا ہے جس نے اپنے آپ کو اللہ کی رحمت سے دور کیا ہے سمجھ میں آتا ہے کہ کربلا کی سرزمین میں جہاں اتنے مسائب اتنی مشکلات اتنی ثعوبتیں ہوں وہ ہستیاں کیوں ہمت نہیں ہارتی تھی قدر زندگی جانتے تھے اور جانتے تھے کہ خدا کی رحمت کا دروازہ بند نہیں ہوا جس رب کے لیے نکلے تھے جس ذات کے لیے نکلے تھے وہ ذات ان کے ہمراہ ان کے ساتھ ہے یہی وجہ ہے آج کا دن جو منصوب ہے زینب کبرا سے ام المصائب سے جس ہستی نے خدا کی بہدانیت خدا کی ذات پر یقین رحمت سے جڑے رکھنے کی وہ مثال قائم کی آپ جانتے ہیں مشہور ہے کہ جب سید و شہدان نے آخری دفعہ زینب کبرا سے ودا کیا ہے تو فرمایا اے بہن زینب مجھے اپنی نماز شب کی دعاوں میں نہ فراموش کرنا جانتے تھے کہ خدا کی رحمت سے جوئی ہوئی ہے خدا کی رحمت کی امید وار ہے زینب کبرا سی لیے وہ چاہے جتنی مشکلات جتنی سعوبتیں کیوں نہ ہوں اپنی نماز شب خطر نہیں کرے گی روایت کہتی ہے کہ جب نو محرم کی شب تھی فہرست شہدہ تیار ہو گئی ہر شہید اللہ سے زمزمہ کر رہا تھا زینب اپنے خیمے میں اپنے معصوم بچوں کو یہ فلسفہ شہادت سمجھا رہی تھی زینب اپنے بچوں کو بتا رہی تھی تم جعفر تیار کی پوتے ہو حیدر کررار کے نواسے ہو کل میدان جنگ میں جانا اور اس طرح سے اپنے وقت کے امام اپنے مامو کی نسرت کرنا پلٹ کر نہ دیکھنا اپنی جان کو ان پر قلبان کر دینا اور پھر میری بیوی نے ایک بات اپنے بچوں کو سمجھائی خدا آپ کی جھولیوں کو آباد رکھے خدا آپ کے بچوں کو سلامت رکھے فرمایا اے اعنی محمد اگر پیاس کی شدت تاری ہو جائے بہت پیاس لگے تو کبھی بھی میرے بھائی وقت کہ امام حسین سے پانی نہ ماننا ان کے پاس پانی نہیں میں نہیں چاہتی تم میرے امام کو شرمندہ کرو اللہ جانتا ہے کہ صرف سینہ زینب میں وہ دل تھا جو آلات سے کہا پانی نہ مانیو الغرز بچوں کو تیار کیا عشور کا دن تھا ہر جان سار اپنی اپنی جان لٹا رہا تھا آن و محمد پہنچے سید و شہدہ کے پاس روایت کہتی ہے دونوں بچوں نے تن پر سفید کرتا پہنا ہوا تھا ہاتھ میں تلوار ہوایل کی ہوئی تھی وہ تلواریں ان کے قد سے بھی زیادہ انچی تھی شجاعت و دنیری کی وجہ سے انہیں پکڑ رکھا تھا اور پھر میں امام کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اے محلا ہمیں ازن جہاد دیجئے امام نے جواب دیا فرمایا اے انو محمد تم زہرہ کے تم زینب کے گلشن کے آخری دو پھول ہو اگر تم دونوں مر جا گئے تو میری بہن کا گھر اجڑ جائے گئے ان کی نسل باقی نہ رہے گی لہٰذا یہ تمہاری عمر نہیں ہے جم کرنے کی پلٹ جاؤ اونو محمد پلٹ گئے زینب ایک ابرہ کے پاس گئے جب زینب نے دیکھا اس نے جہاد نہیں ملا دونوں بچوں کا ہاتھ تھاما اور انہیں اپنے ساتھ لے کر امام کے پاس گئی آپ فرمایا اے بھائی تیری بہن کے پاس کس کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے یہ میری حقیر ترین چیز ہے یہ میری کل کائنات ہے جو میں وقت کے امام پر قربان کرنا چاہتی ہوں پس اس بہن کی اس چھوٹی سی قربانی کو قبول کر لیجئے امام نے قبول کیا راوی لکھتا ہے میں نے دیکھا دو چاند سے بچے تھے جن کے سفید کرتے بدن پر تھے جانتے ہیں انہوں محمد نے زرا کیوں نہیں پہنی جانتے ہیں انہوں نے لباس جنگ کیوں نہیں پہنا کیونکہ لباس جنگ بنتا ہی بڑوں کے لیے ہے کبھی کسی عالم میں کسی انسان میں یہ سوچا نہ تھا ایسا میدان بھی سجے گا ایسا مبارزہ بھی ہوگا ایسی جنگ بھی ہوگی جہاں پر بچوں کو لباس جنگ چاہیے ہو اتنے کمسن بچے تھے اپنے اپنے زلجنہ پر سوار ہوئے ہیں سوے مقتل چلے ہیں یہ کہتے ہوئے چلے ہیں ہمیں کمسن نہ سمجھنا ہم جعفرِ تیار کی پوتے ہیں وہ جعفرِ تیار جو دو پروں کے ساتھ جنت پڑتے ہیں ہم حیدرِ کررار کے نواسے ہیں وہ حیدرِ کررار جس نے کبھی بھی جنگ میں پشت نہیں کی اور یہ کہتے ہوئے قلبِ لشکر پر حملہ کیا روایت کہتی ہے کہ ایسا حملہ زینب کے شیروں نے کیا کہ چاروں طرف سے الحضر الامان کی صدایں آتی عمر بن سعید نے کہا اگر چاہتے ہو کہ اپنی جان کو امان میں رکھو تو ان بچوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دو انہیں ایک دوسرے سے جدا کر دو جو لوگ کررار زیارت میں جاتے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا اون کا مرقد کہاں محمد کا مرقد کہاں یہ دونوں ہمراہ گئے تھے جان کرنے لیکن فاصلہ ڈال گیا گیا آن کے اوپر چاروں طرف سے حملہ ہوا محمد کے اوپر چاروں طرف سے عشقیہ بول پڑے ایک مقام ایسا آیا جہاں یہ بچے زخموں کی تاب نالاتے ہوئے دھوڑے سے زمین پر گرے راوی لکھتا ہے یہ بچے اتنے کم سے تھے اتنے چھوٹی عمر کے تھے کہ جب انہیں کوئی زخم آ کر لگتا تو اماں اماں پکارتے ہیں بچے اماں اماں پکارنے لگے لیکن جب جان لب پر آ گئی بچوں نے کہا حلیقا منی سلام یا عباد اللہ اے چل امامو ہمارا سلام نے آخر قبول کیجئے حسین دوڑتے ہوئے جو بچوں کے لاشوں پر پہنچے صدا لگائی ہے اقباس تنہا زہرہ کا گلشن جڑا ہوا دیکھا نہیں جاتا ایک لاشہ حسین نے اٹھایا دوسرا لاشہ علمدار نے اٹھایا سوہ ملسوہ خیمہ گاہ چلے جب بھی کسی شہید کا لاشہ آتا تھا زینہ پڑھ پڑھ کر استقبال کرتی نعرہ تکبیر لگاتی لوگوں کے حوصلے بلند کرتی لیکن جب اون محمد کے لاشے آتا تھا دوام بی بی آئی زینب نتھی زینب خیمے میں سر سجدے میں الحمدللہ علا کل حال اے پروردگاہ تیرا شکر تیری تعریف ہر حال میں اللہ اللہ بچوں کے لوشے آئے زینب نہ روئی بچوں کے سر کٹے زینب نہ روئی سر نہیں کنوں کے نیزہ پر سوار ہوئے زینب نہ روئی یہ سر کوفے تک گئے زینب نے ماتم نہ کیا کوفہ سے شام پہنچے زینب نے بین نہ کیا آنا محمد کے سروں پر شام والوں نے پتھر مارے زینب نے ماتم نہ کیا پلٹ کر زینب اور بین پر کربل آئی ہر ایک کی مرقت پر گئی ہر ایک کی قبر پر بین کیے آنا محمد کی قبر پر زینب نے بین نہ کیے لیکن میں ماؤں میرا دل کہتا ہے زینب جب پلٹ کر مدینے پہنچی ہوگی اپنے گھر میں داخل ہوئی ہوں گے آنا محمد کے بستر پیچھے دیکھے ہوں گے ان کی حجرے میں ان کی خوشبو آئی ہوگی آزار آروں پرسا دیتی ہے زینبیں گبروں کو وہ زینب چاسرہ دل میں لے کر بچوں کا معتم کیے بغیر چلے گئی آج زینب کی حسنت پوری کیجئے عجب نہیں زینب نے جب اپنے سہل کو خالی دیکھا گا کربلہ کی جانب رخ کر کے کہا گا ایمیر آرام ایمیر محمد ایمیر شیر ایمیر شیخ سبا ماتن فرق اللہ ماتن فرق اللہ